سلام علیکم پیارے ناظرین کبھی میں کبھی تم ڈرامے میں عدیل کی گھر والے جو ہیں اب اس بات پر بہت زیادہ شرمیتہ ہے کہ آخر انہوں نے مصطفیٰ کو گھر سے نکال کر بلکل بھی اچھا نہیں کیا اور اس طرح جیسے اس کے اپر کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے تو وہ سب یہی بات کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جو ہے سارے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا اور چھوٹی چھوٹی نوک جوک بھی کرتا رہتا تھا جس سے سب گھر والوں کا دل لگا رہتا تھا ایسے میں عدیل کی باتوں سے بہت زیادہ چیڑ جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ سب مصطفیٰ کو گھر واپس لے کے آنا چاہتے ہیں تو اس طرح اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ مصطفیٰ کو اس گھر میں واپس لائیں تو آپ لوگ یہ بات میری یاد رکھئے گا میں یہ گھر چھوڑ کے لئے چلا جاؤں گا کیونکہ اگر مصطفیٰ اس گھر میں آئے گا تو میں کسی صورت بھی اس گھر میں نہیں رہوں گا یا تو وہ اس گھر میں رہ سکتا ہے یا پھر میں رہ سکتا ہوں تو اس طرح پیارے ناظرین وہ مصطفیٰ کو اس گھر میں لانے کا ادادہ جو ہے ترہ کر دیں گے دوسری طرح مصطفیٰ خود بھی عدیل کے گھر پہنچ جائے گا اور وہاں بھی اسے جا کر بے عصد کرنے کی کوشش کرے گا ایسے میں مصطفیٰ اس کی خوب جھاڑ کرے گا کہے گا کہ تم تو اپنی بیوی کے پیسوں پر اونچی اڑان انے کی کوشش کر رہے ہو تمہارا مجھ سے کیا مقابلہ ہے تمہاری کافی انسٹ ہو چکی ہے اس لیے تمہارا یہاں سے جانا ہی بہتر ہوگا دوسری طرف شرجینہ کے گھر والے اس طرح سے بہت زیادہ پریشان ہے کہ وہ دونوں گھر چھوڑ کے آ چکے ہیں اور اس طرح وہ اپنی ضروریت کیس طرح پورے کر رہے ہوں گے کیونکہ مصطفیٰ ابھی کوئی اچھی جو بھی نہیں کر رہا اس طرح اس کے گھر والے اسے کچھ پیسے دینے کی کوشش کرتے ہیں تو شرجینہ یہ بات کہہ کے انکار کر دیتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کا مان بلکل بھی تونڈا نہیں شاہتی وہ اس کی ضروریت اچھے طریقے سے پوری کر رہا ہے تو پیارے ناظرین اگر آپ لوگ ہماری شیئرن پر نئے ہیں تو پلیس شیئرن کو سب سکرائب بھی کر دیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اپنا بہت بہت خیار رکھیں ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کریں اللہ حافظ